اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے غم سے نجات کیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے اندر ترہ ترہ کے جذبات رکھے یہ انسان ہی ہے جس کے اندر خوشی کے احساسات بھی ہیں اور غم کے احساسات بھی خوشی کب ہوتی ہے انسان کو عموماً اس وقت جب کوئی کام اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے یا پھر اسے کوئی پسندیدہ چیز ملتی ہے اور غم کب ہوتا ہے جب کام انسان کی مرضی کے خلاف ہونے لگتے ہیں اس کی خوشیات کی تکمیل نہیں ہوتی اس کی مرضی پوری نہیں ہوتی یا کوئی پسندیدہ چیز ہاتھ سے چلی جاتی ہے ایسے میں انسان پھر کیا کرے آج کی دنیا میں بہت سے لوگ مختلف طرح کی محرومیوں کا شکار ہو کر ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں ڈپریشن آج کی دنیا کا ایک بہت بڑا اور گھمبیر مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے تو آئیے آج کچھ ایسی باتوں کے بارے میں سوچتے ہیں کچھ ایسے نکات اپنے سامنے رکھتے ہیں جن پر عمل کر کے کافی حد تک غم سے نجات پایا جا سکتا ہے سب سے پہلی چیز ایمان کی مضبوطی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور توقل اس کی قدرت پر بھروسہ کہ ہر چیز اس کے اختیار میں ہے وہ کن کہہ کے سب کچھ کر سکتا ہے نفع و نقصان سب اسی کی طرف سے ہوتا ہے ایمان میں اضافہ کس طرح ہو توقل کیسے بڑھے اس کے لئے نفع مند علم ان کا حصول ضروری ہوتا ہے انسان اچھی باتوں کو سیکھنے کی طرف متوجہ ہو علم نافع انسان کا سینہ کھلا کر دیتا ہے اس کے دل میں بست آنے لگتی ہے اچھی کتب کا مطالعہ انسان کو اچھی کمپنی فراہم کرتا ہے انسان کی سوچ کو بدل دیتا ہے اسی طرح ذکر کی کسرت اور خصوصی طور پر استغفار حدیث پاک میں آتا ہے جو استغفار کو اپنے لئے لازم کر لے من لزم الاستغفار استغفار سے چمٹ جائے کسرت سے استغفار پڑے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر غم سے نجات کا راستہ بنا دیتے ہیں ہر مشکل سے نکلنے کے لئے کوئی نہ کوئی راہ اسے عطا کر دیتے ہیں اور ذکر ذکر کے بارے میں تو قرآن پاک میں آتا ہے خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان نصیب ہوتا ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ اللہ کی تسبیح اس کے علاوہ ذکر کرتے کرتے اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کا رویہ انسان کے لئے باعث سکون ہوتا ہے خوشی کا ذریعہ ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ خواہ اپنے ہوں یا پرائے رشتدار ہوں یا اجنبی ان کے ساتھ احسان کرنا انسان کو خوشی بخشتا ہے خصوصاً ایسے انسانوں کے ساتھ احسان جو آپ کے ساتھ نہ کرتے ہوں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں جو مجھے محروم کرے میں اسے عطا کروں لہٰذا ان لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا جو ہمارے لئے اچھے جذبات نہ رکھتے ہوں کیونکہ بدلے کے طور پر احسان کرنا تو آسان ہوتا ہے لیکن ایسی حالت میں احسان کرنا جبکہ ہم پر زیادتی کی جا رہی ہو کرنا تو مشکل ہوتا ہے لیکن اس کے نتیجے میں انسان کو ایک بے پایاں مسرط نصیب ہوتی ہے ایک بہت گہری تھندک کا احساس ہوتا ہے اور یہ کام وہی کر سکتا ہے جو جرت رکھتا ہو لہذا دل کا ثبات اور نیکیوں پر استقرار یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے اور بندوں کے ساتھ نیکی اس وقت ہو سکتی ہے جب انسان کا دل بندوں کے خلاف نفرت اور حسد کے جذبات سے خالی ہو کیونکہ جب تک انسان انتقام کی پالیسی پر عمل کرتا ہے انسان بدلہ لینے کی سوچتا رہتا ہے اس وقت تک سکون نہیں پاسکتا اسے خوشی نہیں مل سکتی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے میں اس کو ماف کر دوں جس نے مجھ پر ظلم کیا تو جب تک انسان درگزر نہ کرے دوسرے کے قصور ماف نہ کر دے اس وقت تک چین نہیں پاسکتا کیونکہ انتقام کی آگ میں جلنے والا سب سے پہلے تو خود کو نقصان دیتا ہے انتقام تو معلوم نہیں لے سکتا یا نہیں لے سکتا لیکن اپنی پریشانیوں میں اضافہ کرتا رہتا ہے اسی طرح ڈپریشن سے نجات کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں فضول باتیں فضول گفتگو اور لغویات سے پرہیز کریں ہر معاملے میں اعتدال سے کام لیں محبت ہو یا نفرت ہو پھر اسی طرح یہ فارغ رہنے سے بچیں کیونکہ جو شخص فارغ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا جس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا جو شخص سٹرگل نہیں کرتا ہارڈ ورک نہیں کرتا محنت نہیں کرتا وہ شخص کبھی بھی غم سے نجات نہیں پاسکتا پھر اسی طرح یہ بات بھی ضروری ہے کہ انسان آج میں رہے ماضی میں جو ہو چکا سو ہو چکا وہ تو ہاتھ سے جا چکا وہ واپس نہیں آ سکتا پچھلا لمحہ جو گزر گیا آپ اس کو پلٹا نہیں سکتے اس کے لئے کیا ہے کہ آپ آج میں رہنا سیکھیں اور کل کی فکر نہیں کریں کیونکہ کل آپ نے دیکھا ہی نہیں کل تو اندھیرے پردے میں ہیں نہ ماضی آپ کے ہاتھ میں نہ مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ کے ہاتھ میں آج ہے اس آج کی قدردانی کریں اس آج کی فکر کریں اس وقت اللہ نے جو وقت دیا ہے اس وقت اللہ تعالی نے جو قوت جو قدرت ہمیں اتا کی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں ہم دیکھ سکتے ہیں ہم بول سکتے ہیں ہم اپنے بہت سے کام کر سکتے ہیں ہمارے پاس اس وقت زندگی جیسی نعمت ہے جب یہ نہیں رہے گی تو ہم کسی کام کے لائق نہیں رہیں گے اس لئے جو آج ہے جو اس وقت ہاتھ میں ہے جو یہ لمحے ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں ان کو انجوائے کریں ان میں اپنی سوچ کو مصبت بنائیں پھر اسی طرح نعمتوں کے معاملے میں اپنے سے کم تر کو دیکھیں دکھوں کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں کہ ہم سے زیادہ مشکل میں کون ہے تو اس طرح دل میں شکر کے جذبات پیدا ہوں گے پھر اسی طرح ایک اور اہم بات یہ ہے کہ دوسروں سے توقعات کم رکھیں کیونکہ تمام انسان کمزور ہیں ہم بساوقات کوئی شخص جو ہم سے ایک وقت میں اچھا سلوک کرتا ہے ہم اس سے بہت بڑی توقع رکھ کے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ آئندہ بھی ہمارے ساتھ بہت کچھ کرے گا دوسرے وقت میں وہ اس قابل نہیں ہوتا وہ کسی مشکل یا کسی مجبوری میں ہو سکتا ہے پھر جب ہماری توقع اس سے ٹوٹتی ہے ہم پھر مایوسی کا شکار ہوتے ہیں پریشانی کا شکار ہوتے ہیں توقع اللہ کی ذات پر رکھیں بھروسہ اس پر کریں سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے بندوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے جو کچھ بندوں کے ہاتھ میں اس سے مایوس ہو جائیں کیونکہ بندے تو خود محتاج ہیں صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں قرآن پاک میں آتا ہے یا ایوہ الناس انتم الفقراؤ الاللہ واللہ ہووالغنی الحمید اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ وہ بے نیاز ہے تعریف والا ہے اس لیے بندوں سے خاک قریبی دوست ہوں رشتے دار ہوں وہ لوگ جو ہمارے ہمدرد ہوں ان سب کو انسان سمجھیے ان کی کمی کو تاہی پر ان کے خلاف دل میں غم غصہ اور رنج رکھ کے نہ بیٹھئے سے آپ کو خود نقصان ہوگا اسی طرح ایسی کمپنی ایسی صحبت سے بچنے کی ضرورت ہے ایسے لوگوں سے بچ کے رہنے کی ضرورت ہے جن کی سوچ منفی ہو جو نیگٹیوٹی کا شکار ہو کیونکہ جس طرح کے ماحول میں آپ بیٹھیں گے اس کے اثرات لازمن آپ پر ہوں گے مفید باتیں سوچیے مصبت باتیں سوچیے پر امید رہیے اسی طرح بسا وقت ہماری پریشانیاں اور غم اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کاہلی سستی وغیرہ کا شکار ہوتے ہیں آج کی ذمہ داری آج نہیں پورے کریں گے آج کا کام آج نہیں کریں گے اس وقت کی نماز اس وقت نہیں پڑیں گے بعد کے لیے چھوڑ دیں گے اچھا قضاء پڑھ لیں گے اللہ تعالیٰ نے نماز جیسی چیز ہم کو دے کر وقت کا پابند بنایا ہے وقت پر اپنا کام ختم کریں اپنے فرائض کو وقت پر مکمل کریں تو جو لوگ اپنے کاموں میں تاخیر نہیں کرتے آج کا کام کل پہ نہیں ڈالتے وہ بھی بہت سی پریشانیوں سے بچے رہتے ہیں پھر اسی طرح بسا وقت کام بہت ہوتے ہیں اور آپ کوشش کے باوجود سب کچھ وقت پہ نہیں کر سکتے تو ایسی صورت میں اپنی ترجیحات مقرر کریں پرائیٹیز مقرر کریں کہ کون سا کام زیادہ اہم ہے کون سا کام پہلے کر لینا چاہیے کس کام میں تاخیر غیر مناسب ہے تو اس سے بھی بہت سی پریشانیوں اور غموں سے نجات مل سکتی ہے پھر اسی طرح وقتاً فوقتاً اپنے کو ملنے والی نعمتوں کا ذکر کرتے رہا کریں اما بے نعمت ربی کا فحدث ہم عموماً اپنی مجلسوں میں لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے اپنی پریشانیوں اور غموں کے ہی تذکرے کرتے رہتے ہیں جو نئی ہیں ہمارے پاس اسی کے بارے میں پریشان رہتے ہیں اور اسی پریشانی کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں اس کے برعکس اپنی سوچ کو مصبت بناتے ہوئے ان باتوں کا ذکر کیا کریں ان چیزوں کا جو آپ کی زندگی میں ہیں جو آپ کی اچیومنٹس ہیں جو نعمت اللہ نے آپ کو دے رکھی ہیں تو اس سے آپ کے اندر ایک شکر کے جذبات پیدا ہوں گے اور وہ غم بھول جائیں گے جو آپ کو کچھ چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے لاحق ہے پھر اسی طرح کسرت کے ساتھ اپنے لئے دعا کیا کریں اور نہ صرف یہ کہ اپنے لئے بلکہ دوسرے لوگوں کے لئے کیونکہ انسان جب دوسروں کے لئے دعا کرتا ہے تو اس کے اپنے لئے قبولیت ہوتی ہے پھر لوگوں کا خوف دل سے نکال دیں یاد رکھیں کوئی انسان نہ آپ کو نقصان دے سکتا ہے نہ فائدہ دے سکتا ہے نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے بساوقات ہم صرف تواہمات کا شکار ہوتے ہیں بلا وجہ لوگوں کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں حالانکہ ہم ان کی سوچ میں بھی نہیں ہوتے ہم ایک ایسی بات سوچ رہے ہوتے ہیں جو دوسروں کے خیال میں بھی نہیں ہوتی تو جتنا آپ لوگوں کے بارے میں حسنِ ذن رکھیں گے ان کے بارے میں ان کے ظاہر پر معاملہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ ان کے بارے میں اچھی سوچ رکھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ غم سے نجات پائیں گے کیونکہ ہمارے بعض خدشات بعض خوف بالکل بے بنیاد ہوتے ہیں ان کے کچھ بھی حقیقت نہیں ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گمان کو سب سے جھوٹی بات بتایا قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ اللہ دین آمنو اجتنبو کثیرم من الظن اے لوگوں جو ایمان لہو بہت زیادہ گمان کرنے سے بجو فانا بعض الظن نے اسم بعض گمان تو گناہ ہوتے ہیں اس لئے محض گمان اور خیال کے اوپر اپنی زندگی کی عمارت قائم نہ کریں پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر چیز قضاء و قدر سے ہے اللہ نے تقدیر مقرر کر رکھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ما اصابک لم یکن لیخت اک و ما اخت اک لم یکن لیسیبک جو تمہیں پہنچا وہ ہو نہیں سکتا تھا کہ تم سے خطا جائے تمہیں پہنچنا تھا اور جو تم سے خطا ہو گیا ہو نہیں سکتا تھا کہ تمہیں پہنچے تو بعض وقت ہم صرف غم کس لئے کرتے رہتے ہیں کہ اوہ کاش یہ نہ ہوتا اور کاش وہ نہ ہوتا کاش میں اس وقت پہنچ جاتا تو یہ چیز مجھ سے نہ جاتی یا میرے سمس نہ ہوتی یا میرے ہاتھ سے نہ جاتی نہیں وہ ملنے ہی نہیں تھی آپ کو وہ آپ کی تھی نہیں تو تقدیر پر ایمان انسان کے بہت سے غموں کو ہلکہ کر دیتی پھر اسی طرح ایسے لوگوں سے بچے ہیں یا ایسے لوگوں کے حال سے سبق سیکھیں عبرت سیکھیں جن کی زندگی ناشکری میں گزری اور شکووں میں گزری اور انہوں نے کچھ بھی نہیں پایا اگر آپ دوسرے لوگوں کے حال پر نظر ڈالیں تو دنیا میں آپ کو دو طرح کی لوگ نظر آئیں گے ایک وہ جو شکر گزار ہے اور آپ دیکھیں گے وہی خوشحال ہیں خوشی کا راز اصل میں شکر کے اندر ہی ہے اور دوسری طرح وہ دیکھیں گے آپ جو ہر وقت شکوے کرتے ہیں یہ دونوں کردار آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں نہ کہیں آپ کو معاشرے میں نظر آئیں گے کچھ لوگ ہر دم شکوے کرتے نظر آئیں گے پھر آپ دیکھئے کہ ان کے پاس کیا ہے انہوں نے کیا کمایا شکوے کر کے اور کچھ لوگ ہیں کہ جس حال میں بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے تو ان دونوں کرداروں پر نظر ڈال کر عبرت حاصل کریں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نگاہ عبرت کی نگاہ ہو میں ہر ایک کے حال سے کچھ نہ کچھ سیکھوں پھر یہ کہ کسی بھی تنگی اور تکلیف کے موقع پر یہ نہ بھولیں کہ فَإِنَّمَا لُسْرِ يُسْرَ کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہر مشکل کے ساتھ آسانی جہاں کوئی تکلیف آئی ہے ضرور اس کے پیچھے کوئی اللہ کی حکمت اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے اگر کہیں مشکل ہے تو اسی میں سے کوئی نہ کوئی آسانی کی راہ بھی نکلتی ہوگی جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر دا کے ساتھ دوا بھی ہے یعنی ہر بیماری کا علاج موجود ہے ہر مشکل کا حل موجود ہے لیکن ان سب چیزوں کے لیے صبر چاہیے مثلا بیماری آتی ہے تو ایک دم نہیں جا سکتی اب علاج کے باوجود آپ کو انتظار کی ضرورت ہے اور پھر یہ کہ تنہائی کے کچھ لمحات میں اپنے رب سے باتیں کیا کیجئے اپنے سارے دکھ اپنے سارے شکوے اس ذات کو سنائیں جو آپ کا راز فاش نہیں کرے گی اس اللہ کے سامنے اپنے دکھ اور تکلیف رکھیں کہ جو ہر آن آپ کی مدد کے لیے حاضر ہے نہ وہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے وہ ہر وقت ہر بے قرار کی دعا قبول کرنے کے لیے تیار ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو پکاریں اللہ تعالی ہمیں وہ راستے سجھائے وہ طریقے سجھائے کہ جس سے ہم اپنی اس زندگی کو ضائع کرنے کی بجائے اس سے بہترین کام لے سکیں اگر اس سلسلے میں کوئی سوال ہے آپ کی ذہن میں تو آپ کر سکتے ہیں جب خاندانی معاملوں میں کئی دفعہ انسان صبر کرتا ہے تو لوگ اس کو آپ کی کمزوری سمجھتے ہیں تو اس وقت کیا صبر کرنا انسان کے لیے صحیح ہوتا ہے بات یہ ہے کہ لوگ جو بھی سمجھیں کیونکہ لوگ کچھ نہ کچھ اپینین تو آپ کے بارے میں ہر صورت میں رکھیں گے لیکن آپ کو وہ کرنا ہے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو اپنے عمل کو لوگوں کے تابع نہ کریں کہ آپ نیکی اس وقت کریں گے جب لوگ نیکی کرنے کو اپریشیٹ کریں گے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی کام کو کچھ لوگ اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اس پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں اب آپ کن لوگوں کی بات کریں گے کن کی اپینین پہ جائیں گے تو حقیقت یہ ہے کہ اقل مند انسان وہی ہے جو اپنے عمل کو لوگوں کی مرضی کا پابند نہ بنائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کا پابند بنائے اور جس وقت جو کام کرنا ان کے نزدیک بہتر ہے وہ بے خوف و خطر ہو کے کر جائے اگر وقتی طور پر نتائج اچھے نظر نہ بھی آئے تو ایک وقت آئے گا کہ وہی لوگ جو کہتے ہیں کہ صبر کرنا کمزوری ہے وہ تسلیم کر لیں گے کہ آپ نے صبر کر کے بہت اقل مندی کی کیونکہ بے صبری کر کے بھی نتیجہ تو کچھ نہیں نکلتا بہت سے معاملات بے صبری سے اور خراب ہو جاتے جو لوگ ڈپریشن میں ہیں ان کو مصروفیت میں لانے کے لیے کیا تدبیر کی جائیں کیونکہ قرآن میں سکون ہیں اور فوری طور پر وہ قرآن سے بھی نہیں جڑتے یہ درست ہے کہ جو شخص ایک خاص پریشانی کا شکار ہے یہ ایک خاص لائف سٹائل کا عادی ہو گیا ہے اس کو ایک دوسرے لائف سٹائل میں لے کے جانا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے سہولت کے مطابق اس کے مزاج کو دیکھتے ہوئے اسے آپ مختلف اچھے کام سجسٹ کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کو پڑھنا فائدہ دیتا ہے کچھ لوگوں کو کچھ سوشل ورک یا کوئی اور بندوں کی خدمت خوشی دیتی ہے تو آپ انسان کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس چیز کے لیے راضی ہو سکتا ہے ایک وقت میں صرف ایک ہی آپشن نہ دیں کئی ایک آپشنز دے سکتے ہیں اس کو لیکن اس کو تنہا نہ چھوڑیں یہ غم سے نجات حاصل کرنے کے لیے استغفار کرنے کو کیوں کہا گیا ہے اس لیے کہ غم میں ایک ایسی قیفیت ہے جس میں حقیقت میں انسان اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا کیونکہ جگہ اگر ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائیں تو غم کی قیفیت وقتی طور پر ہو اور فوراں ختم بھی ہو جائے تو استغفار اللہ سے معافی مانگنے کا نام ہے تو جب انسان استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے اس کو پھر توفیق دیتا ہے کہ وہ نیکی کی طرف مائل ہو اور اس چیز سے باہر نکل آئے جس کو اس نے اپنی زندگی پر اپنے نعمتوں پر تاری کر رکھا ہے کیونکہ غم منانے والا شخص ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ ساری نعمتوں سے دستبردار ہو گیا ہے ساری نعمتوں سے ناراض ہو گیا ہے جو اللہ نے اس کو دے رکھی ہیں اور ایک نعمت کے جانے پر یا ایک مرضی پوری نہ ہونے پر وہ خفا ہے اللہ سے اور بندوں سے تو اس لیے استغفار ضروری ہے جی طرف صاحب آپ تقدیر کے بارے میں کیا کہتی ہیں کہ بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنائیں کہ جب تقدیر میں ہی لکھا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اللہ کو سب معلوم ہے تو پھر کیوں جو بھی ہم کریں گے وہ تو اللہ کو معلوم ہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہی نے حکم دیا ہے کوشش کرنے کا اللہ کو معلوم ہے سب کچھ معلوم ہے لیکن معلوم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی افرٹ اور سٹرگل چھوڑ دیں وہ اس کے حصے میں ہے ہمارے حصے میں ہمارا کام ہے جی میڈم جیسے لوگ جہاں ہیں زیادہ تار ابھی بھی لوگ جہاں ہیں علم تو آ چکا ہے بہت اللہ کا شکر ہے لیکن لوگ ابھی بھی لوگوں پہ اور مال پہ زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ اللہ پہ توقع کریں تو ایسی کوئی قرآن میں اور حتیث اس کی روشنی میں کوئی ہمیں ایسا کوئی پہلو مضبط مل جائے جسے ہم توقع تو اللہ پہ ہے لیکن اور مضبط اور جمعے وے رہے ہیں اس میں جو ہمارے لئے ایک راہ عمل رہے اسی پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کو کافی ہو جائے گا اور اس کے لئے دعا بھی سکھائی گئی ہے حسبن اللہ و نعمل وکیل نعمل مولا و نعمل نصیر لیکن توقع کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کوشش نہ کرے دنیا کی محبت ایک فطری چیز ہے دنیا کے لئے کوشش کرنا ایک فطری عمل ہے توقع کا مطلب یہ ہے کہ جتنی اپنی استطاعت میں ہے کوشش وہ کر لے اور اس کے بعد پھر مطمئن ہو جائے کیونکہ انسان کو ملتا وہی ہے جو اللہ کا اذن ہوتا ہے انسان کوشش نہ چھوڑے کیونکہ اللہ کا حقم میں کوشش کرنا ہے اور اس کے ساتھ کوشش کے بعد پھر حرس نہ رکھے لالچ نہ کرے جو ملا اس میں مطمئن ہو جائے دنیاوی کاموں کے لیے تو ہمیں فوراں سم ٹائم کے اجازت مل جاتی ہے لیکن دین کے کام کے لیے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اجازت کا ہی مسئلہ بن جاتا ہے کہ وہاں جانے ہیں تو پرمیشن کا دل بھی اتنا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن ہم جان ہی سک رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی بہت ہی غم کی حالت ہوتی ہے کوئی بات نہیں آپ اپنے گھر میں کوئی ایسا انتظام کر لیجئے کہ جہاں آپ مل کے اپنے آپس میں رشتدار یا آپ محلے والے یا دوست احباب مل کے بیٹھ کے ایک دینی مجلس کا انعقاد کریں یا اللہ کا ذکر کریں ضروری نہیں ہوتا کہ کہیں گھر سے باہر جا کر ہی انسان کسی اچھی کمپنی میں بیٹھے بہت اچھا ہے اگر انسان کے پاس اپورچنیٹی ہوگر نہیں تو انسان کے پاس بہت سے اور آپشنز ہو سکتے تنہائی میں بھی بیٹھ کر آپ اللہ کا ذکر کریں گے اور اللہ سے مدد مانگیں گے تو انشاءاللہ بہت سے مشکلات آسان ہوں گی جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے یا ایوہ اللہ من استعین بسبر والسلات اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو تو اللہ بندے کو کافی ہو جاتا ہے جب بندہ اپنی کوشش کے بعد اس پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر غم اور ہر تکلیف سے نجات دے میں اپنی گفتگو کا اختتام نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کی اس دعا کے ساتھ کروں گی اللہ اینی اعوذ بکا من الہم والحزن واعوذ بکا من العجز والکسل واعوذ بکا من الجبن والبخل واعوذ بکا من غلبت الدین وقہر رجال اس دعا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے غم اور فکر اور حزن اور ہم سے اللہ کی پناہ طلب کی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ وہی ہے جو ان تمام مصیبتوں سے نجات دینے والا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی آفیت میں رکھے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہ و بحمد نشہد اللہ الہ الا انت نستغفر و نتوب الیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد